ارفان کا راز ہے خاجہ پاک دل و پاک باز ہے خاجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اہلِ ارفان کا ناز ہے خاجہ اور پاک دل پاک باز ہے خاجہ آج تک پا نہیں سکا کوئی ایسا قدرت کا راز ہے خاجہ ناظرین محترم پاک دل و پاک باز حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمعری رحمت اللہ تعالیٰ برے سغیر پاک و ہند میں اتائے رسول بن کر اور سلطان الہند بن کر جلوہ فروز ہوئے اور سرزمین اجمعر کو آپ نے مرکز رشد و ہدایت بنایا اور اس دھرتی کو کفر شرک اور جاہلیت کے اثرات سے پاک فرمایا اپنی نگاہِ ولایت سے اور اپنی چشمِ کیمیا اثر سے آپ نے لاکھوں دلوں کو خالقِ حقیقی کا وصل عطا کیا اور معرفتِ الہی کا بیج دلوں کی زمین میں بویا اہلِ طریقتِ اہلِ معرفتِ اہلِ روحانیت اور خصوصاً آپ کے فیض یافتہ اہلِ محبت آپ کو شیخِ شیوخِ طریقت اصلِ اصولِ حقیقت صاحبِ اسرارِ الہی اور متصف باؤصافِ صحوِ ساہی وارثُ الانبیاءِ والمرسلین نائبِ رسول اللہ فی الحند حضرت خاجہ موین الحق والشرع والدین کے نام سے یاد کرتے ہیں خاجہ موین الدین حسن سجزی قدس اللہ السرہ العزیز ورحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے وہ محسنِ عاظم ہیں کہ جن کا شکرانہ تمام اہلِ ایمان خصوصاً جو پاک و ہند کی سرزمین کے رہنے والے ہیں ان پر لازم و واجب ہے کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کیا تو یہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمیں دین کی دولت سے آشنا کیا ایمان کے خزانے اور ایمان کے جواہر ہمیں عطا فرمائے حضرت خاجہ اغریب نواز خاجہ محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات آپ کے ملفوزات اور آپ کے آثار پر مبنی یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کریں گے اور معنوی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم خاجہ غریب نواز کی روحانیت سے اور ان کی صحبت سے استفادہ کر سکیں حضرت خاجہ محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تعلیم تربیت اور روحانیت کے مراحل تیہ کرتے ہوئے جب مسند ارشاد پر فائز ہوئے اور آپ کے شیخ حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو ریاضت و مجاہدے کے مراحل سے گزارا اور قدرت الہیہ نے آپ کی دستگیری فرمائی اور آپ کو دنیا کے دائرے سے نکال کر معرفت روحانیت اور سیر سلوک کی طرف گامزن کیا تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شم سے تبریزی نشد کوئی چیز بھی اپنے آپ نہیں بنی ہے کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں جو از خود بن گئی ہو اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے کوئی بھی اچھی تصویر مصور کے بغیر نہیں بنتی کوئی بھی آلہ ترین امارت میں مار کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی تو ایک سلطان الہند اور غریب نواز از خود کیسے تیار ہو سکتا اگرچہ قدرت کی جو دستگیری ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ رب کائنات اپنے ان دوستوں کے لیے اپنے اولیاء کے لیے وہ اسباب بھی فراہم کرتا ہے جو ان کی تربیت اور ان کی تیاری کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس باغ سے لے کر جو آپ کو وراست میں ملا تھا اور ایک مجذوب حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا تعلق افغانستان کے صوبہ کندوز سے تھا ان کی جب خدمت کرتے ہیں انہیں جوس پلاتے ہیں پھل کھلاتے ہیں اپنے باغ کا تو وہ دعا دیتے ہیں اور اپنی گدلی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا آپ کو کھلاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل اور میرا سینہ وہ ٹکڑا کھاتے ہی روشن اور منور ہو گیا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور دین کی طرف مائل ہوا اور اب تلاش اور طلب اور تجسس کا سلسلہ شروع ہوا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اور صیرت بڑی جامعیت کی حامل ہے اگرچہ ہمارے ہاں بہت ہی محدود انداز سے ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کو اور ان کی چند کرامات تک سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ گویا مانوی اور حصی کرامات کا ایک مجموعہ ہے تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب دل سرد ہو گیا دنیا سے تو آخرت کی طرف میلان ہوا معرفتِ الہی کی طلب پیدا ہوئی اور سفر کی اے آپ نے بہت زیادہ اسفار فرمائے اور ایسے ایسے شہروں میں ایسے ایسے قسموں میں اور علاقوں میں آپ تشریف لے گئے کہ آج جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر سفر بھی گویا مجاہدے کی ایک کڑی تھا ریاضت کا ایک باب تھا جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تیہ کرتے چلے گئے اور پھر بغداد شریف جیسے شہر سے اسفہان سے حیرات سے اپنے شہر اپنے علاقے چشت سے ہوتے ہوئے حرمین شریفین تک آپ فرماتے ہیں میں پہنچا اور اپنے شیخ خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سات سال پیدل مسلسل حج کے لیے جاتے رہے اور آپ بتاتے ہیں کہ بیس سال کی اپنے شیخ کی ریاضت مجاہدے اور ان کی خدمت اور ان کی رضا اور خوشنودی میں گزارنے کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھے اجازت دی اور مسند ارشاد پر فائز کیا اور میری ڈیوٹی ہندوستان کی طرف لگائی گئی خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کے ساتھ حج پہ جاتا تھا تو چونکہ سفر پہ عادہ ہوتا تھا تو اس میں فرماتے ہیں ضروریات سفر کا بھی خیال رکھتا اور کوشش یہ ہوتی کہ پانی جو ہے اپنے شیخ کو وضو کے لیے وہ گرم فراہم کیا جائے کیونکہ پہاڑی سفر ہوتا تھا سرد علاقوں کا سفر ہوتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ انگیٹھی کو اپنے سر پہ رکھتا اور اس پر پانی رکھتا کہ وہ گرم رہے اور جب میرے شیخ طلب کریں تو میں ان کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کر دوں ناظرین محترم یہ خدمت وہ پہلو ہے جس کو طریقت میں روحانیت میں سلوک اور تصوف کی دنیا میں بہت مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں ہر کے خدمت کردو مخدوم شد ہر کے خدرہ دیدو محروم شد کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی سالک ایسا نہیں ہے کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو اس راہ میں خدمت کے بغیر منزل مقصود تک پہنچا اور یہ خدمت کن لوگوں کی جن کے ساتھ تعلق فِ اللہ ہے تعلق بِ اللہ ہے اور جو ذریعہ ہیں تعلق بِ اللہ کا اور ان کے ساتھ حب فِ اللہ کا تعلق ہے ایک مربی کے ساتھ ایک طالبِ حق کا تعلق ہے ایک مرشد کے ساتھ ایک مریدِ صادق کا تعلق ہے اور وہ لِلہیت پر مبنی ہے وہاں مفاد نہیں ہے وہاں دنیا نہیں ہے وہاں خواہشات نہیں ہیں ذاتیات نہیں ہیں بحث وسیلہ ہے وہ مرشد اپنے محبوب حقیقی تک پہنچنے کا چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ سات سال یوں جو سفر میں گزرے تو آخر میرے شیخ نے خوش ہو کر مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا اور حرم کعبہ میں میرا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ مہین الدین ہے میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور وہاں سلام کیا اور جواب آیا وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا قُطْبُ الْمَشَائِخِ خاجہ غریب نواز کا ذکر آپ کی تعلیمات جاری ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک دلو پاک باز ہے خواہ جا پاک دلو پاک باز ہے خواہ جا اہلِ عرفان کا راز ہے خواہ جا اہلِ عرفان کا راز ہے خواہ جا ہوت ہے خواہ جا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلِ عرفان کا راض ہے خواہ جا یہ طور ہے خواہ جو